بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علیکہ السید یا رسول اللہ والا علیکہ وصحابی کا یا سید الانبیاء والمسلین مدینہ طبعہ میں تشریف لانے کے بعد تقریباً سولہ یا سترہ ماہ بعد یہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوتا ہے انسار کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف لاتے ہیں ان کی ایک عورت بیمارہ ہوتی ہے اور کریم اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اعتمارداری کے لئے یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اس وقت نماز زہر کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر نماز زہر کی جماعت ادا فرما رہے ہیں اور بار بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں اور دورکاتے ادا فرمانے کے بعد کریم اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھا رہے ہیں تیسری ارکاد کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز کے دوران ہی قاسد العنبیاء یعنی کہ حضرت جبریل عمین حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں کہ اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرما رہا ہے کہ محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی جانب چہرہ اٹھانا جانتے ہیں قد نرہ تقلوب وجہی کفیس سما کہ محبوب ہم بار بار آسمان کی جانب آپ کا چہرہ اٹھانا جانتے ہیں جس جانب آپ کی رضا ہے اپنے چہرے کو اس طرف کریں ہم قبلہ ادھر مقرر کر دیں گے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب گمائیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دور کاتے تھی وہ اپنے چہرے کو گماتے ہوئے بیت المقدس سے گماتے ہوئے آپ نے ہانہ کابہ کی جانب کرتے ہیں باقی کی دو نمازیں رکاتیں آپ ہانہ کابہ کی جانب مو کر کے ادا کرتے ہیں اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مسجد قبلہ تہین یعنی دو قبلو والی مسجد ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے دو قبلو کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے یہ مسجد قبلہ تہین دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو تمام عاشقانی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ دبا کی بات اب حاضری نصیب فرمائے